بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہزی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستئین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اولاده الطیبین الطاحرین الماسومین صلاة والسلام على الصدیکة المبارکة الرازیت المرزیہ علمت و غیر مؤلماء ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیماء ام المعسومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہ السید فاطمت الزہرہ سلوات اللہ علیہ و ام سیرہ محمد و علی محمد و لعن اللہ تعالی علی آدائهم اجمعین ام بعد و فقد کال حق سبحانہ تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن لرحیم ازا جاکا المنافقون کالو نشہدو انکا لرسول اللہ واللہو یعلمو انکا لرسوله واللہو یشہدو ان المنافقین لکعذبون سلوات اللہ صلی اللہ محمد علی محمد دعا ہے کہ شہزادی کنین آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہے جلیلت القدر میں قبول و منزول فرمائیں اللہ علیہ اللہ علیہ مخدومہ اس عبادت کا بہتر سے بہتر عجر آج کی اس مجلس کے بانیان کے مرہومین کے نام آئمال میں درج فرمائیں اللہ علیہ شہزادی کنین جناب آفتاب زیدی صاحب ان کے خانوادہ کی یسعی اپنی بارگاہ میں قبول و مرضوح فرمائیں اللہ علیہ آپ حاضر ہیں آپ تمام کے مرہومین شہدہ ملت جعفریہ کے درجات میں اضافہ فرمائیں اللہ علیہ ہمارا شمار جب تک ہم زندہ ہیں جناب سیدہ کے طرف داروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے اضاداروں میں فرمائیں جناب سیدہ اپنی پاک عزت کے صدقے سے ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائیں تمام دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارہ درود کلیں مل کے باوازے بلند صلوات اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ کل کی مجلس جو آپ کے سامنے موضوع ابتدا ہوئی سورہ منافقون کی وہ پہلی آیت جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حبیب جب یہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جبکہ اللہ خود آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جو آپ کے پاس آکے گواہی دیتے ہیں ان کی گواہی جھوڑ پر مبنی ہے یہ صرف زبان سے آکے اقرار کر رہے ہیں یہ دل سے آپ کو رسول نہیں مان رہے ان کی زبانیں آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہی ہیں لیکن ان کے دل آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں منافق کی نشانی بتائی ہے کہ یہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کر دیتا ہے اس کی گواہی صرف زبان کی حد تک ہوتی ہے یہ دل سے جس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے اسے تسلیم نہیں کر رہا ہوتا مثلا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رسالت ماب کے ہاتھوں میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ رہے تھے ان کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے تھے وہ ان کے ہاتھ کے اشارے سے شمس و کمر کے نظام کو چلتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن ان تمام موجزات کے باوجود وہ ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے بلکل ایسے ہی منافق کی صورتحال آج کے دور میں ہے کہ یہ امیر ہوا پڑ سکتا ہے لیکن یہ امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا جیسے منافق کو رسول کی رسالت تسلیم نہ کرنے سے ان کا ظاہری کلمہ انہیں فائدہ نہیں دیتا بلکل ایسے ہی آج کا شیعہ امیر المومنین کے موجزات کو مانے لیکن ان کی ولایت کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کا بھی علی ولی اللہ پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا کل کی گفتگو میں بات اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ مکہ کے لہنے والوں نے رسالت ماب کی انصرہ حیات کو رسول پہ تنگ کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ میرا حبیب آپ اس شہر کو چھوڑ دیجئے آم مکہ سے روانہ ہو جائیں کیونکہ خفیہ تدبیر کر رہے ہیں اور بے شک اللہ ان کی تدبیروں کو پلٹ دے گا اور اللہ خود بہترین تدبیر کرنے والا ہے حکم پروردگار ہوا اور حکم پروردگار میں ساتھ یہ بھی حکم آیا کہ آپ خود نہ جائیے گا آپ خود جائیں اور لیکن اپنے بعد اپنے بستر پہ اسے چھوڑ کے جائیں جو آپ جیسا ہے آج تمام مسلمان جب تاریخ پڑھتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ رسالت امام نے شب حجرت اپنے بستر پہ جسے سلایا وہ علی ابن علی سوئے تھے لیکن میرا شیعہ نے حیدر قرار سے بھی یہ سوال ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ یا علی آج میرے بستر پہ سو جا تو آخر رسول کے سولانے میں حکمت کیا تھی رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا علی میرے بستر پہ لیڑ جائیے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا علی میرے بستر پہ بیٹھ جائیے فرمایا تھا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے اور اتنا فرما بردار ہے میرا علی بھی اپنے نبی کا کہ حکم رسول کے تحت امیر المومنین نے بسرات اپنے آپ کو بستر پہ سلا لیا تھا یہ سلانے کی وجہ کیا تھی ہزاروں دفعہ آپ نے ہجرت پڑی بھی ہے ہجرت سنی بھی ہے ہر کو یہ پڑتا ہے کہ اس رات امیر المومنین کو سلایا گیا تھا جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں سلانے کا حکم نہیں ہوتا جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جاگتے رہیے گا بیدار رہیے گا دشمن آپ کو قتل کرنے کے لئے آئے گا لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ دشمن قتل کرنے کے لئے آئے گا لیکن آپ کو سونا پڑے گا آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑے گی آج تک مسلمانوں کو علی ابن ابی طالب سونا سمجھ میں نہیں آیا آخر سلایا کیوں تھا امیر المومنین کی نید میں راز کیا تھا وہ راز آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ لا ilaha ilaha illa وو والحی القیوم لتا خوصنا والنوم اور اللہ وہ ہے جسے نید نہیں آتی اللہ وہ ہے جسے نید نہیں آتی اللہ وہ ہے جو سوتا نہیں ہے اور امیر المومنین نے فرمایا تھا سورج کی طرف دیکھ سورج گواہ رہنا تو نے ساری زندگی جب بھی تو ابرا ہے علی نے تجھے ابرتے دیکھا ہے یہ جملہ امیر المومنین نے کیوں کہا تھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ علی بھی نہیں سو رہا وہ علی بھی نہیں سو رہا اور خدا نے کہا تھا کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے خدا اور مصطفیٰ کا یہ مشترکہ منصوبہ تھا کہ ایک رات کے لیے علی کو سلا دیا جائے ورنہ لا شریکی خطرے میں چلی جائے گی دنیا کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ اللہ اس علی کو کہنا ہے یا اس علی کو کہنا ہے یہاں میں صاحبان علم سے کہوں گا جو ایک رات سو کے توحید بچالے اس علی کا جاگنا کیسا ہوگا ایک رات کے لیے میرے الگومینین نے اپنے آپ کو بستر پہ لٹایا نہیں سلا دیا امیرہ یہاں پہ صاحبان نے عقل سے سوال ہے کہ ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے رسالت امام اپنے بعد اپنے بستر پہ آئیلی کے علاوہ کسی کو نہیں بٹھاتے تو جو رسول ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے اپنے پیچھے کسی کو جانشین بنا کے جاتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا چھوڑتے ہوئے کسی کی جانشین کا اعلان نہ کر جائے ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے امیر المومنین کو سلایا یہاں میں برادران اہل سنت سے سوال کروگا کہ کیا رسالت امام اپنے بستر پہ امیر المومنین کے سوا کسی کو نہیں لٹھا سکتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے حجرت لکھی ہے اور عقیدے میں لکھی ہے وہ کہتے اس لئے علی کو سلایا تھا کہ بدن رسالت سے نور نکلتا تھا آج وہ چاہیے تھا جو سوئے تو نور نکلے تو کیا حضرت جبریل کو نہیں سلایا جا سکتا تھا حضرت جبریل بھی سو سکتے تھے لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ جبریل کو نہیں سلایا سکتا تھا مسلمان موررخین اہل سنت موررخین یہ کہتے ہیں کہ ان کو سلانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہاں اپنے بستر پہ ایک رات کے لیے جبریل جیسے نوکر کو نہیں بٹھاتا وہ اپنے بات اپنے ممبر پہ کسی نوکر کو کیسے بٹھا سکتا تھا رسالت مہم نے ظاہری طور پہ مکہ چھوڑا مکہ چھوڑ کے رسالت مہم مدینہ چلے گئے مدینہ مہم موررہ کے باہر جا کے مکہ میں کبھا پہ جا کے کتاب امیوحان والے موجود ہیں میں ہسٹری کو بلکل بے آئینے ہی پڑھوں گا تو شاید بہت سے حقائق مسلمانوں سے برداشت نہ ہو کہ ایک صاحب نے وہاں پہ آکے اسرار کیا کہ آپ بغیر علی کے مدینہ میں داخل ہوں مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ صاحب کون تھے ان کا نام ہسٹری سے پتا چل سکتا ہے کہ ان کے اسرار کے باوجود رسالت ماب نے کہا کہ جب تک علی نہیں آئیں گے تب تک میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا رسالت ماب مکہ سے مدینہ کے بلکل سرحت پہ پہنچ چکے ہیں رسالت ماب نے اپنے سر مبارک سے اپنا امام مبارک اتارا تو رسول کی ظلف کھل اس نور والے چہرے کی قسم ہے ابھی جبرین پلٹ کے دوبارہ واپس آیا اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے جب رسالت ماب نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو پیچھے علی ابن عبی طالب آ رہے رسالت ماب نے سعی بخاری میں حدیث موجود ہے رسالت ماب نے مدینہ پہنچ کے کیونکہ ہمیں منافقین کی تلاش کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے ہسٹری کے جنگل سے گزرنا پڑے گا تاکہ تاریخی حقائق میں آپ کی سماعت کو حدیہ کر سکوں رسالت ماب مدینہ پہنچ مدینہ پہنچ کے رسالت ماب مسلمان وں کے محاجرین اور انسار میں مساوات کائن کرتے ہیں ایک سماع محاجرین کو بٹھا دیا جاتا ہے رسالت ماب علم غیب کے ساتھ جانتے تھے علم رسال کے انہ تھا کہ کس کس کا مزاج کس سے ملے گا کون کس کس کے ساتھ رہ سکے گا رسالت ماب ایک ہاتھ پکڑتے تھے جس رسالت ماب کو سب کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا دوسرے کو پھر ایک بھائی بنا دیا اللہ محمد محمد اللہ علی محمد کی عزت پہ ایک دفعہ تاکہ مجھے اندازہ ہو چکے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ملکے بلند آواز سے صلوات علاوات فرمائی ہے اللہ علی محمد محمد تھوڑی سے ایک فنی خرابی کی وجہ سے میری آواز آپ تک تھوڑی سے تعطل کا شکار ہوئی تھی سلسلہ گفتگو کو وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں رسالت محمد جب ہر ایک و دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو اب یہاں پہ شاہ عبدالحق محدد زہلوی اپنی کتاب مدار جنبوبہ میں لکھتے ہیں جو اہل سنت مورخ ہے اس کے لا وفق خودین رازی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اب یہ اہل سنت کتاب کا میری فرنس یہاں پہ دینے لگاؤ کہ رسالت محمد نے جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا تو امیر المومنین علی بن عبی طالب نے رسالت محمد سے آکے کہا یا رسول اللہ اپنے ہر ایک و دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا اب یہاں پہ اہل سنت عالمدین اپنی کتاب شاہ عبدالحق محدد زہلوی مدار جنبوبہ میں لکھتے ہیں کہ رسول نے ایک نظر علی کو دیکھا پھر صحابہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر صحابہ کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر صحابہ کو دیکھا تین بار علی کا چہرے کی زیارت کی تین بار صحابہ کی طرف دیکھر ان میں کوئی تو جیسا ہوتا تو میں تیرا بھائی بنا دیتا عوازی میرا بھائی کون ہے عوازی تو دنیا میں میرا بھائی ہے تو آخرت مکنی ہے یہ حدیث درخیر ہی کتاب ہوں لکی ہے کہ نبی نے کہا تو دنیا میں میرا بھائی ہے تو آخرت میں میرا بھائی ہے یہ حدیث تو لکھ دی لیکن حدیث کے راز کا نہیں پتا چلا کہ دنیا میں بھائی ہو سکتے ہیں آخرت میں تو رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں آخرت میں تو کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوتا اللہ قرآن میں واضح طور پر کہتا ہے کہ میں قیامت والدین جو سب سے پہلا کام کروں گا تم سے تمہارے رشتوں کی پہچان شین لوں گا اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی بچے والدین کو نہیں پہچانے گے تاکہ وہ یوم عادل ہے اس دن عادل ہو سکے اور رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جیسے علی میرا بھائی ہے ویسے ہی آخرت میں میرا بھائی ہے اس کا مطلب یاریاں ختم ہو سکتی ہیں دوستیاں ختم ہو سکتی ہیں صحابیت ختم ہو سکتی ہیں سسرالی رشتہ داریاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن فرمایا آئے علی تو آخرت میں میرا بھائی ہے رسول کے رشتے کا ہونا واکر رشتوں کا ٹوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے حساب دینا نہیں انہوں نے حساب لینا ہے لیے مسلمانوں کے ہاتھ و تصور قیامت ہی بھائی ہے اب عواز آئی اب رسول نے جب ہرے کو دوسرے گبھائی بنا دیا مسابات قائم ہو چکی مواقعات قائم ہو چکی مسجد کے نبوی بن گئی اب اسلام مدینہ میں آکے تعمیر ہونا ہے اور منافقین جو ہیں وہ مکہ سے نکل کے مدینہ رسول پا کے ساتھ پہنچ چکے اب یہاں پہ آکے چھان لگے گا ایک چھانٹ لگے گا جس سے منافقین گرتے ہوئے آپ کو حسنی میں سے نظر آئیں گے آپ ان کے چہرے پہچاندے جائیں گے حجرت کا دوسرا سال آتا ہے اور اسلام کی پہلی جنگ جسے بدر کہتے ہیں بدر ایک کونے کا نام ہے مکہ کے کافر مدینہ رسول کے پیچھے واپس آتے ہیں شیب ابی تعلیٰ میں سوشل بائیکارڈ کرنے کے بعد بھی یہ مذہب اسلام کے رستے کو نہ روک سکے تھے رسول کو شہر سے نکالنے کے بعد بھی یہ پھر بھی حق کی آواز کو نہیں دبا چکے تھے کافر پریشان تھے کہ اس نے وطن چھوڑ دیا ہے لیکن حق نہیں چھوڑا لہذا کافر پیچھے چلتے چلتے بدر کے مقام پہ آکے بدر ایک کونے کا نام ہے اب یہاں پہ حسنی جو بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ ہے اور کفار ہزار کی تعداد میں ہیں وہاں ایک ہزار یہاں تین سو تیرہ وہ ایک ہزار امیر یہ تین سو تیرہ غریب انہیں ایک ہزار کے پاس گھوڑے ان میں سے کچھ کے پاس گھوڑے کچھ خالی وہ ایک ہزار کے پاس تلواریں ان میں سے کچھ کے پاس تلواریں کچھ نہتے یہ تین سو تیرہ غربت کی حالت میں یہ تین سو تیرہ مسافرت کی حالت میں رسول پاک کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے ہمیں آپ پہلی جنگ کا حصہ بنا رہے ہیں لیکن آپ ہمیں بتائیے ہم تلوار کیسے چلائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے لیکن جو ہمارے مدد مقابل فوج کھڑی ہے ان میں سے کوئی ہمارا چچا ہے ان میں سے کوئی ہمارا دادا ہے ان میں سے کوئی ہمارا چچایرہ رشتدار ہے اس میں سے کوئی غلام ہے اس میں سے کوئی آقا ہے تو ہم رشتداروں پہ تلوار کیسے چلائیں گے ہم خاندان پہ تلوار کیسے چلائیں گے ہم جس کی غلامی میں رہے تھے اس سردار پہ تلوار کیسے چلائیں گے تو یا رسول اللہ ہم اس مارکے سے باز آئے ہمیں جنگ و جدال تو نہیں چاہیے اسلام تو امن کا مذہب تھا یہ آپ نے ہمارے ہاتھوں میں تلوار کیوں پکڑا دی فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں منافق کسے کہتے ہیں اور اسلام میں مومن کسے کہتے ہیں ادھر ایک ہزار تھے ادھر سین سو تیرہ تھے یہاں ہسٹی میں نے سامنے رکھی جائے تو اہل سنت کتاب اس سے ثابت کرنے کے لئے دیار ہیں ادھر سے ایک ہزار آیا ادھر سے تین سو تیرہ کھڑے بدن کام پر رہے تھے چہروں پہ سردگی آ گئی تھی چہروں پہ موت کے اثرات رمائیاں تھے کہ ہم کیسے تلوار چلائیں گے سامنے ہمارے خونی رشتدار ہیں سامنے تو ہمارے تعلق دار ہیں سامنے تو ہمارے رشتداریاں ہیں ان پر تلوار کیسے چلے گی لیکن پھر تاریخ انسانیت نے وہ منظر بھی پہلی بار دیکھا کہ ادھر سے ایک ہزار ادھر سے تین سو تیرہ میں سے اکیلے علی ابن ابی طالب آہے ہوئے ایک ہزار کے سامنے آکے کھڑے ہوئے تو رسالت امام نے کہا اے علی تو کس سے لڑے گا فرمائے اگر آپ حکم دے تو امیر المومنین نے جیسے ایک شیر بکریوں کے غال پہ آتا ہے جیسے ایک شیر اپنے شکار پہ جبڑتا ہے ایسے امیر المومنین ایک ہزار کے سامنے گئے امیر المومنین نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالنا نیام سے نکلنا تھا کہ ایک ہزار کا نقصان کیسے ہوا وہی علی جسے بچمن میں دعوت زلشیرہ میں دیکھا تھا وہی علی جسے مکہ کی گلیوں میں اپنی خجونوں کی گھٹنیوں کے ساتھ کافروں کو پریشان کرتے ہوئے دیکھا تھا وہی علی جسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا وہی علی جسے اپنی پشت پہ پانی کی لات کے غارِ ہرہ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اسی علی کو سوشل بائیکار میں نبی کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا تھا اس علی کو آج پہلی بار کفار لڑتے ہوا دیکھ رہے تھے یہ علی کے ہاتھوں میں تلوار کیسے چل رہی ہے یہ ابو طالب کا بیٹا کی جرورت کے ساتھ لڑا ہے ادھر سے ایک ہزار ادھر سے اکیلہ علی امیر المومنین کا کیا کیا نقصان کیا امیر المومنین نے ملید ابن عطبہ کو مار دیا آس ابن سعید کو مار دیا عطبہ ابن نوفل کو مار دیا نوفر ابن خیلت کو مار دیا حارس ابن زمہ کو مار دیا زمہ ابن اسود کو مار دیا لوزہ ابن ربیہ کو مار دیا سعاد ابن دار کو مار دیا حکم ابن کاف کو مار دیا زہد ابن ملیس کو مار دیا نونپا ابن حجاز کو مار دیا عثمان ابن حجاز کو مار دیا جب علی ان کو سرطن سے جدا کرتے جا رہے تھے علی نے اتنی تدات کے ساتھ ایک ہزار کے لسکر کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ بدر کے میدان میں کافر دورتے ہوئے جا رہے تھے اور ہر ایک یہی پکا رہا تھا میرے پیچھے علی آ رہا ہے میرے پیچھے علی آ رہا ہے تنہا امیر المومنین نے کافروں کو جنگ سے مگا دیا میدان خالی ہوا امیر المومنین کو رسال دیواب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ اے علی تو کفر اور اسلام کے حد فاصل کا نام ہے بے شکر وہ منافق جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے انہوں نے علی کی جرت کو آج بدر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اب منافقین نے خبر مکہ پہنچا دی کہ کسی طریقے سے اگر علی کو قتل کر دیا جائے تو ہم مسلمانوں کے گروہ میں رہ کے کہہ رہے ہیں کہ پھر اسلام ختم ہو سکتا ہے اب یہ خبر مکہ میں کون پہنچا رہا تھا اب یہ مخبریاں مدینہ سے مکہ کیسے جا رہے ہیں خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب یہ وہ لوگ ہیں تو تیرے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر تیری ہی مخبری کرنے کے لیے تیرے ہی لشکر کی خبریں دشمن تک پہنچاتے ہیں لیکن اللہ ان کے ارادوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا بھی ہے اور وہ بہترین حکمت والا ہے آخر منافقین نے کافرین کو یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام یہی پہ رکھ جائے تو صرف اکیلِ علی کو ختم کیا جائے اگر آپ ذہنی طور پر بیدار ہو تو یہاں ایک نکتہ فکر کا دینے لگا کافروں کی دشمنی بھی علی سے منافقوں کی دشمنی بھی علی سے کافر اور منافق چاہتے تھے اگر علی کو ہٹا دیا جائے اسلام ختم ہو جائے لہٰذا کافر لائلہ کی دشمنی نہیں کر رہے تھے محمد اور رسول اللہ کی دشمنی نہیں کر رہے تھے وہ دشمنی کر رہے تھے علی کی اگر آج بھی کفر کا مزاج دیکھنا ہے تو آج بھی کہتے ہیں کہ علی و علی اللہ ہٹا دو تاکہ اسلام میں ہوا ہو وہ 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 آج بھی دشمنی اگر ان کے ورسہ فتح مکہ میں مجبوراً مسلمان ہو بھی جائیں اس بات کو بغور سنیے گا میں ہسٹری کا جگر نکالے لگا ہوں جن کے باپ دادا کو علی ابن عبی طالب نے بدر اہود میں قتل کیا تھا اگر ان کا خانوادہ ان کی نسلیں فتح مکہ کے بعد مجبوراً مسلمان ہو بھی گئیں تو ان کو اپنے باپ کے قاتل علی کو برداشت نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں خبر تھی اس نے میرا باپ قتل کیا ہے مکہ میں کسی کا بھائی قتل کیا تھا علی نے کسی کا چچازاد قتل کیا تھا کسی کا باپ قتل کیا تھا لہٰذا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے محمد و رسول اللہ پڑھ رہے تھے علی و علی اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ اللہ کی ربوبیت کو مان رہے تھے وہ رسول کی رسالت کو مان رہے تھے لیکن علی ابن عبی طالب کی ولایت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے آج تک یہی مسئلہ ہے کہ جس جس کا جو جو بھی علی نے مارا تھا یا آنے والے علی نے مارنا ہے ان کی مسئلے محمد و رسول اللہ تک جائیں گی علی و علی اللہ تک نہیں جائیں گی بدر کا مارکہ ہو چکا اب اسلام حجرت کا اگلا سال اور پھر ایک نئی جان جسے کہا جاتا ہے اہد مدر اہوت خیبر خدک جتنے غزوات ان تمام میں صرف اکیل علی ابن عبی طالب سامنے ہیں ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مسروف نہ رکھتی تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ہمیں آج ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نبی کتنا خوبصورا جملہ ہے اس نے کہا مسلمانوں تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارے درمیان ایک علی جیسا شخص تھا بجائے اس کے لئے بسات علم بچھانے کے تم نے اسے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا جس کے ہاتھ میں قضاء کی قدر کی چھڑی ہونی چاہیے تھی اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی اسے میدان جنگ میں مسروف کر دیا یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام صرف مسلمانوں ہی کے لیڈر نہیں مسلمانوں ہی کے حاکم یا امام کا نام علی نہیں کائنات کے ذرے ذرے پہ جس کی اطاعت واجب ہے اس شہن شاہ علی بن عبی طالب کے شہن شاہ نارا ہیردری ایک سفر میں امیر المومنین جا رہے تھے ساتھ جنابے امیر المومنین کے مالکی آشی طر تھے حضرت مزرل غفاری تھی جنابے سلیوان محمدی تھے چلتے چلتے حضرت امیر المومنین نے اپنے دلدل کو اپنے سواری کا رخ تبدیل کیا سواری کا رخ تبدیل کر کے امیر المومنین بالکل مخالف شمد میں چلے مالکیشتر کی آواز آئی امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں امیر المومنین کی آواز آئی کہ یہاں پہ ایک راہب کا دیر ہے اس عیسائی کو تبلیغ حق کرنے کے لیے جا رہا ہے مالکیشتر کہتے ہیں کہ ہمیں دور دور تھا کوئی دیر نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جب علی نے کہہ دیا یہاں دیر ہے تو ہم مان گئے کہ جو آسمان کی خبریں دیتا ہے وہ بتا رہا ہے تو پھر یہاں ہے جنہاں مالکیشتر کہتے ہیں ہمیں دور سے ایک ملم دوبالہ عمارت نظر آئی اس عمارت میں کھڑکی تھی اس کھڑکی میں ایک راہ عیسائی بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھوں میں کھلی ہوئی انجیل تھی اس کے چہرے کی بزرگی بتا رہی تھی کہ وہ انجیل سے بہت واقف ہے اور وہ ایک مدت سے صرف انجیل کی تلاوت کر رہا تھا انجیل کو پڑھا تھا چہرے کی بزرگی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی مذہب میں کتنا مستغرق ہے امیر المومنین کو آتے ہوئے دیکھا اس راہب نے ایک نظر علی کو دیکھا ایک نظر انجیل کو دیکھا پھر علی کو دیکھا پھر انجیل کو دیکھا امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد اس نے انجیل کو اپنے اسے مقام عزت میں رکھا اور رکھنے کے بعد امیر المومنین کی طرف دے کے کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہیں آپ عیسیٰ مسیح تو نہیں آپ نے یہ جملہ جس بہترین ذوق کے ساتھ سمات فرمائے امیر المومنین کا جواب اس سے کہیں بلند و بالا اور یقیناً آپ بھی سمات اس سے بھی بلند جائے گی جب اس نے کہا کہیں آپ عیسیٰ مسیح تو نہیں امیر المومنین مسکرا کے فرماتے تم عیسیٰ کو جانتے ہو کہاں نگا ہاں امیر المومن نے فرمائے وہ ہمارا محب ہے اسے فوراں دوسرا سوال کیا اسے فوراں دوسرا سوال کیا اسے کہا کہیں آپ موسیٰ قلیم اللہ تو نہیں عیسیٰ المومنین نے مسکرا کے فرمایا کہ اسے تور پہ گفتگو کرنے کا طریقہ ہم نے سکھایا تھا اتنا کہنا تھا یا عیسیٰ راہب دے کے کہنے لگا پھر آپ کون ہیں امیر المومن نے مسکرا کے فرما دے مجھ سے پوچھیں گا یا انجیل سے پوچھو گے اسے دوبارہ انجیل کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہاتھوں پہ لے کے کہہ لگا کہیں آپ تاب تو نہیں فرمایا نہیں تاب میرے سردار محمد کا نام ہے میرا نام انجیل میں اے لیا ہے اس نے فورم برک پلٹ کے برک پلٹ کے تورات کو کھول کے کہنے لگا کہیں آپ ممید تو نہیں فرمایے میرے سردار محمد کا نام ہے مجھے تورات والے شنطیہ کہتے ہیں راہد نے وہیں پہ آسمانی کتابوں کو بند کیا تورائد زبور انجیل کو بند کرنے کے بعد اپنی کھڑکی کھولی کھڑکی کھولنے کے بعد امیر المومنین کی سواری کے قریب آیا اور اس نالین کو رکاب سے باہر نکالا جو شب مراج پردے کے اندر مصطفیٰ کی میزبان بن کے میٹھی ہوئی تھی رسالت امام کی اس میزبان کو نالین مبارک کو چننے کے بعد کہنے لگا کہ پھر مجھے آپ اپنا مکمل تعرف فرما دیجئے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اصل نام کیا ہے اصل نام کا آنا تھا امیر المومنین نے راہب کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھے کہا انسانیت میں آج تک کوئی ایسا انسان خلق نہیں ہوا جسے علی کے تمام اسم کی مکمل معرفت ہو سکے اگر تو میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پھر جان مجھے آسمان میں عبدالسمد بھی کہا جاتا ہے عبدالآہد بھی کہا جاتا ہے مجھے قیدوم بھی کہا جاتا ہے مجھے شمعو بھی کہا جاتا ہے مجھے عبدالحی بھی کہا جاتا ہے مجھے فریشت قدوس کہہ کے بلاتے ہیں مجھے تصویہ سبو کہہ کے بلاتی ہیں مجھے انجین ایلیا کہہ کے بلاتی ہیں مجھے قرآن شنطیہ کہہ کے بلاتی ہیں مجھے ہندو کشن کہہ کے بلاتے ہیں قرآن کو بھی مجھے آلہ کہتا ہے قرآن کو بھی مجھے علی کہتا ہے اور نبی مجھے ابو طراب کہتے ہیں میرا ماں مجھے عبدالحسن کہتا ہے اور میری ماں مجھے حیدر قرار کہتا ہے امیر المومنین نے اللہ کی ربوبیت نبی کی رسالت کے بعد اپنی ولایت کا اطرار کروایا اسے کہا کہ یقینا میں انجیل میں پڑھ سکا ہوں کہ جس نے تیری ولایت کو تسلیم کر لیا اس نے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا اگر ہم میں سے کوئی سمجھے کہ شاید امیر المومنین کو ہم نے بطور خلیفہ اور بطور امام بطور لیڈر لینا ہے تو امیر المومنین کائنات کے ہر ذرے ذرے پہ اپنی اطاعت کا حق رکھتے ہیں کائنات کا کوئی بھی ذرہ تب تک اپنی سانس تب تک اپنا فیض حاصل نہیں کر سکتا جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کر لے انشاءاللہ اسے مجالس کے بعد کیونکہ ان مجالس کا تعلق ہسٹری سے ہے تاریخ سے ہے یا منافقین کی ساتھ سے اور منافقین کے چہروں کو بھی نکاب کرنا ہے انشاءاللہ اگلی آنے والی جو مجالس ہیں ان میں بہترین عقیدے اور بہترین معرفت کی خورات کما حق ہو جتنا ہو سکا آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے امیر المومنین کے وہ اسرار وہ رموز وہ خطبات جن کو تاریخ میں آج تک شپایا گیا وہ اسرار آپ کے سامنے کوشش کی جائے گی کہ اپنی کاملمی کے اعتراف اور جناب سیدہ کی تائید کے ساتھ آپ تک ادا کیے جا سکے بدر کی جنگ ہو چکی تھی اہد کی جنگ اہد کی جنگ میں پھر اکیلے علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کی وہ جنگ ہے جس جنگ میں تلوار ٹوٹی اور تلوار عرشے آ رہی عرشیانہ اس بات کی دلیل ہے جہاں سے سپاہی آتا ہے وہیں سے اسلحہ بھی آتا ہے منافقین چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے امیر المومنین اسلام کے رستے سے ہٹ جائیں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہم اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اب یہ جو لوگ مسلمان کی صورت میں اسلام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان منافقین کی ایک ہی پہچان تھی ان سے علی برداش نہیں ہو رہے تھے یہ رسالت امام کے پاس بیٹھتے بھی تھے رسالت امام کی محفل میں بھی رہتے تھے رسالت امام کو جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میرے نبی کے ساتھ سرگوشی کرے وہ ایک صدقہ دے ایک دینار صدقہ دے تو انہوں نے کہا وہ سرگوشی کون کرے گا تو فرمایا وہ سرگوشی سوائے علی کے کوئی نہیں کرسے اب تاریخ ہمیں یہ نتائج دے رہی ہے کہ منافقین کے دل میں جو دشمنی تھی وہ دشمنی اصل میں علی کی دشمنی تھی اور علی کی دشمنی کو اللہ نے قرآن میں اسلام کی دشمنی کرا لیا کیونکہ خدا لڑنے کے لیے نہیں آیا دیکھئے گا کافر منافق دو اسلام کے نمائی دشمن آج تک چلے آنے اب امیر المومنین نے کس کو بچایا تھا یا اللہ کی توحید کو یا نبی کی رسالت کو جن دو کو علی بچا رہے تھے ان میں سے ایک کا جسم نہیں تھا ایک اتر نہیں رہا تھا ایک لڑ نہیں رہا تھا آپ آج کی تقریر کے آخر میں یہ جملہ سمجھ گئے تو آج کی طریق جو آئے جو میں آپ کے سامنے ہسٹری پڑی ہے اس کا نتیجہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا خدا اتر نہیں رہا تھا مصطفیٰ لڑ نہیں رہے تھے اس کے دشمنوں کو بھی علی مار رہے تھے اس کے دشمنوں کو بھی علی مار رہے تھے اللہ علاہ کے دشمنوں کو بھی علی قطر سے رہے تھے محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی علی ختم کر رہے تھے جب ان دونوں کی لڑائیاں اکیلِ علی نے لڑ لی تو اللہ نے مصطفیٰ سے کہا میرا حبیب تو نے کسی جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی تو نے کسی کو پتر نہیں مارا تو نے تیر نہیں پھینکا تو نے نیزہ نہیں نکالا بغیر کچھ کیے ہوئے علی نے ہر جنگ کو جتوا دیا تیرے دشمنوں کو علی نے ختم کر دیا میرے دشمن بھی علی نے مارے ہیں تیرے دشمن بھی علی نے مارے ہیں اب ایک تیرا اور میرا وعدہ رہے گا کہ جس نے تیرے اور میرے دشمنوں کو مارا ہے اس علی کے دشمنوں کو نہ تو معاف کرے گا نہ اللہ معاف کرے گا آج کی حد تک گفت کو یہی پہ پہنچی دشمنی توحید کی تھی علی نے اپنے سر پہ لی اور بدل علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے یقینا یہ جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اس جنگ کے بعد کافروں کا جتاں نقصان ہو چکا تھا کافر یہ چاہتے تھے کہ ہم اس شکست کا بدلہ لیں بدر اہود خیبر خندق ان تمام لڑائیوں ان تمام دشمنیوں کو بدلہ ان تمام شکست کا بدلہ شام کے بزار میں علی کی بیٹیوں سے لیے گئے اور جب شام کے بزار میں شہدادی کا اوٹ گیا تو آوازیں بلند کر کے کہہ رہے تھے کہ جس جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کی بیٹی آگیا بدلے علی کے تھے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے اس لیے شام کے بزار میں بیٹی باپ کے لہجے میں بولی تم علی کی آواز کو دبانا چاہتے ہو میں بیٹی نہیں میں علی بن کے بور رہی اتنا زخوی کر دیا گیا قرآن کی آیتوں کو کہ ہر آیت لہو ستر ہو گئے چہلم ہو چکا یک محرم سے ہم امام حسین کی صفیہ دابی شاہ کے بیٹھے تھے بہن بھائی کا چہلم بھائی کی قبر پہ کرنے کے لیے چالیس دن کے بعد نہیں ایک سال کے بعد دنیا میں کوئی ایسا غریب نہیں ہوتا جس کا چہلم سال کے بعد میرا مالک آپ جتنے بھی ناظرین اس مجلس کو سمت کر رہے ہیں شہدادی اگلے سال آپ تمام کو کربلا میں غریب کا چہلم نصیب کریں میرا مالک آپ کو نجف سے کربلا کا پیدل سفر نصیب کریں لاکھوں نے ایک کرونوں کی تداد میں مومنین نجف سے کربلا آج بھی پیدل چاہتے ہیں سوال کیجئے یہ مشی کرنا کس کی سننا تھے ایک بہن بھائی کا چہلم کرنے کے لیے سال بعد آئی تھی اور وہ کربلا کے ٹیلوں پہ رک گئی تھی کربلا کے ٹیلوں پہ کیوں کھڑی ہو گئی تھی کربلا میں مجاور تھا نام اس کا جعبر بن عبداللہ انساری تھا اور یہ جعبر بن عبداللہ انساری کون تھا یہ جعبر بن عبداللہ انساری حدیث کے ساں کرانی تھا جعبر بن عبداللہ انساری اونٹوں کے قریب آتا ہے اور سید الساجدین سے آکے پوچھتا ہے من انتم آپ کون ہیں مولا سجاد کہتے انا غریب الوطن میں ایک مسافر ہوں جب مولا سجاد نے کہا میں ایک مسافر ہوں جعبر دیکھ کے کہتا کہاں سے آئیں فرمایا شام سے فرمایا منزل مدینہ جابر دیو کہ کہنے لگا کہ ایک سال پہلے یہ رستہ جاتا تھا اب یہ رستہ تبدیل ہو گیا اب آپ کو رستہ بدل نہ پڑے گا مولا سجاد کی آواز ہے یہاں سے کیوں نہیں گزر سکتے اس نے کہا یہاں اگر گزرنا ہے تو یہاں سواریوں سے اترنا پڑے گا آپ کے ساتھ کوئی سوار تو نہیں فرمایا میرے ساتھ میری پردادار ہیں انہوں نے کہا یہاں انہیں پیدل اتارنا پڑے گا اترنے کا نامانہ تھا مولا سجاد بولنے لگے جابر کی آواز آئی مسافر میں کبھی پیدل چلنے کا نہ کہتا لیکن یہاں اس سلطنت کا ایک شہنشاہ ہے جس کا نام عبالفضل عباس ہے عباس کا حکم ہے کہ یہاں کوئی سوار ہو کے نہیں گزرے گا جب کہانا کہ یہ عبالفضل عباس کا حکم ہے اس نے اون سے علی کی بیٹی کی چیخ آئی عواز ایک جابر اونچہ بتا کس کا حکم ہے فرمایا بی پی عباس کا حکم ہے جابر بتا کس کا حکم ہے بی پی حضرت عباس کا حکم ہے بی پی رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری عباد ہو گئی میرے عباس کے نوکر پہرے دے رہے ہیں جب بی بی نے کہا نا میرے عباس کے نوکر پہرے دے رہے ہیں اب جابر سے بداشت نہ ہوا جابر آنکھوں سے نہ بھی نہ تھا قبر عباس پہ جا کہتا مولا کوئی مسافر آئے ہیں مولا وہ بی بی تجھے اپنا غازی کیوں کہہ رہی ہے قبر عباس سے آواز آئی کہیں پیدل چلنے کو تو نہیں کہا اور میں دوڑ کے جا بی بی سے جا کے کہہ نوکر سلام کہہ رہا ہے اور غلام کہہ رہا اونٹ پہ بیٹھ کے میری قبر پہ آ اتنا کہنا تھا جابر دوڑتا ہوا آیا آگے لو کے علی کی بیٹی مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ پیدلنا چلنا سواری پہ بیٹھ کے آئیے بی بی لوگ کہتے ہیں نہیں جابر میری ساری زندگی حسرت تھی عباس کوئی حکم کرے تو میں اس کا حکم مانوں نہیں ساری اس میں نہیں مانگا آج پہلی بار عباس کا حکم آیا ہے آج تو میں اس کا حکم مانوں گی علی کی بیٹی ہور سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس ہو گئی شہدادی کا پہلا قربلا میں آیا قبروں سے لاشوں نے اٹھنا چرو کیا کہیں سے اکبر کی عواز ہے یمہ السلام کہیں سے قاسم کی عواز ہے یمہ السلام کہیں سے اونہ محمد کی عواز ہے بی بی سی کی قبر میں نہیں گئی سیدھی قبر عباس پہ آئی روکدی عباس تو نے بلائیا میں آگئی تو نے اتھارا میں اتھار آئی عباس اب ایک بار قبر سے نکلی گئے مجھے پہچان کہ بتائیے کہ میں محی زینب ہوں جس کے پردے کے آب وارس تھے جس کے چاندر کے آب نکران تھے ابھی علی کی بیٹی کی آواز آ رہی تھی ہر ماہ اپنے اپنے بیٹے کی قبر پہ چلی گئی کوئی اکبر کو رو رہی تھی کوئی اصدر کو رو رہی تھی کوئی ہر ایک بی بی کوئی قاسم کو رو رہی تھی ہر ایک بی بی کربلا کے جنگل میں اپنے اپنے وارس کی لاش کو رو رہی تھی یا اسی اسلام نے ایک آواز آئی وہ آواز سیدل شاجدین کی تھی وہ آواز کیا تھی آواز اکبر برچی کھانا آسان ہے کاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے بمار ہونا آسان ہے جچہ آباس دریا کے کنارے بازو کٹوانا آسان ہے بابا حسین تیرہ ذربے کھانا آسان ہے کبروں سے آسان سجاد نیزہ آسان برچی آسان نیزہ آسان عوالی آسان پھر بتا مشکل کیا ہے سجاد کی آوازیں سنو پھر ننگے سر زینب جیسے جیسے شرابی کے دروار میں کھڑے رکھنا یہ صرف امامت سجاد کہا سنو اللہ علانت اللہ علیکم ظالمین ماتم حسین